مرحوم و مغفور آلی مرتبہ جناب سردار خان ملق خان اور آلی جناب سردار محمد اکبر خان مرحوم و مغفور کی بلندی درجات کے لیے جناب سردار امیر مختار علی خان صاحب اور سردار آشک حسین صاحب کے زیر انسلام یہ فرش حضاب دی چکا اس بارگاہ کے مطلب اچھائی فضائل آلی ادھار کے گھٹائیں قلوب مومنین و مومنات کو بران رحمت سے شرابور کر رہی ہیں ساغہ عقیدت میں ڈوبی میں مودد ارسان کی ایک اوثر چھلکانے کا سلسلہ جانی ارسانی ہے اس نورانی محول میں اس نورانی محول میں آسمانِ مدہت کے چرندہ زوفشان ستارے اپنی زیائن بکھیرنے کے لیے جمع ہیں بیتاب ہیں لیکن سردست میری ان سے ہر فیل تماثم کی خدمت میں لیے جا رہا ہوں جو آپ سب کے ذہن و دل کے ایوان میں ایمانی لفظوں کے چراغ کئی بار روشن کر چکے ہیں میری مراد اہد کے مقبول ترین اور آپ سب کے ہمارے محبوب ترین حسینیت شناس سرکار علامہ محمد عباس کمی صاحب تشریف فرما ہے دو تین اشار ان کی پیش خانی کے لیے پھر ان کو زحمت دوں گا کہ چراغ دستے ہوا پر جلا دیا جائے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے چراغ دستے ہوا پر جلا دیا جائے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے اور زبان کٹنے والے جہاں پہ رہتے ہیں چلو علی کا کسیدہ وہاں کہا جائے اور طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا علی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا علی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے اور پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے اور اُبھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے اُبھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے انتہائی محترم انتہائی باق بقا شخصیت علمی شخصیت حسینی شناز سرکار علامہ محمد عباس کمی میری آگ سے درخواست ہے کہ شایرِ حسانِ استقبال کیجئے دونوں باتوں گرم کر کے نعرہ حیرہ دری قبول اس لیے کی نیزے کی انہی اس نے قبول اس لیے کی نیزے کی انہی اس نے میرا گٹا ہوا سر دشمنوں میں پست نہ ہو اور سنا کی نوپے لوگوں سے وہ مخاطب تھا حسین کہتے اسے ہیں جسے شکست نہ ہو مرسے گے تو شہدہ بلندر سنوار بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نادی علیہ مذہر لجائے تجد ہو آنا لکھا فنوائل کل رحمین ورمین حسین جلی بے علیہ بے علیہ بے علیہ بے علیہ یا رب الحسین علیہ السلام بے حق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بزہور خلج جلقا اللہ ہم سنجا علیہ محمد وعجل فردہم والان آداءہم من الاولین والآخرین مجلس اعزادی مقبولیت وست باعواز بلند سنوار بانیان منجلس کے جبیئی مرکو میں بالخصوص تناندی سالس واردی مجلس ہے اپنے اپنے مرکو میں اور اس علاقے جتنے سعداد مومنی ازداد وائزین ذاکری شہداد بانیان مادمیان ازاداران اور وہ خوش قسمت لوگ جنہیں اس علاقے سے امام بارگاہ میں دیا پر یادہ رکھی ہیں ازداداری دی پر یادہ رکھی ہیں یا حسین یا حسین بھی السلام بلند کی دیا پاک پاک نظیر سایہ چلیں گے اور وہ غریب مومن جنہاں دا کوئی بھی فاتحہ پر دا گیا انہوں سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص اللہ 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 جتنے توسا محضوظ اور محترم شرفہ ازداد ارام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی ازدادار کافی ہے سارے زیرہ کو دانا چہرے چند بندے آئے کی تھی باقی شاید سنے ہیں نہیں تشالہ کسے بھی تھی دکھی نہ ہو کوئی ہائے کرے نہ کرے کسے نہ سکھ ترے نہ ترے پتہ اسے پر انہوں اندہ ہے جس تھی دکھی ہوگئے اور زندگی بار یاد رکھنا خاندان اہل بیعت دی اپنی کشمت انان دی ہر دھی دکھی ہے میں گر دینا تو صرف تھڑا سابرے پاک رسول دی دکھی جتنے دن باپ بے تو باپ جیندی رہی تڑپدی رہی تے ایک بھی سخت اصلا آیا آخر ترائی جمادی اور سامنی دکھا تو جند چھڑا آگئے تے قرآن مجید تے ہاتھ رکھ کے آگ سکنے ہیں قبرت بھی کسے آرام نہیں رہ دے اور اگر کوئی نہ مننے جنا تازہ حاجی حاج تو بلے ہو اس کو چلے جاؤ اور اگر کو تیرا مذہب تین نسید میرا میں نسید تُو جو مدین نے گیا ہوں اکنائی پاک رسول دی پاک تھی دی قبر بھی کیا ہوں پاک رسول دی دکھی مولا علی علیہ السلام دیا دیا دکھی بزارہ دربارہ تے زندانہ جرور دیا رہی اگلے دو جملے تے توڑا ہائے نہ نکلی توڑا اپنا زمین پرشان ہو سی امام حسن دیا دیا دکھی جنہ زندگی بار باپے جنازے جنازے لگے ہوئے تیر نہ بھولے جنہ آئے نہیں کی تھی تو اتک سوال کر لوں ساڑھے جنازے کوئی وٹہ کا سٹے برداشت کر دے اسا پڑے جنازے وٹہ برداشت نہیں کر دے کتنے ازادارت میں اکھر امام حسن جنازے تیر دنیا بھول جائے دیاں تا نہیں نہ بھول سکت دیاں جنہ ہاتھ نال سکھ دیاں دیاں سکھ سکھ ماشاءاللہ انتہی پورت عقیدت اور پورت روحانیت محول ہے ہر چیرہ زیرہ کو دانا تشریف فرمائیں صفحہ ازائی انتہی خلوص عقیدت نہ البت چکی ملک دے عظیم وائزین زاکرین دے خطاب جناب میں سننوں ملے گا تو اتنا کوشش تو ضرور کرنی بے ہر خطیب دی کائنہ پائیگال پلے بننڈ دی کوشش کرنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر ایک فریعہ رہت ہے مشفرہ ہے ہر خطیب دی ساری تقریب تو یاد نہیں ہوئے گی کوئی نہ کوئی ہکت گل پلے ضرور بننی پھر صرف پلے نہیں بننی پھر اسنوں جا کے اگہ سنانے تاکہ وہ ذکر جاری رہے ذکر جاری رہے اختتام مجلس دے بار نکل کے یہ بھی فیصلے نہیں کرنے کہ اس کی پڑھیا کی میں پڑھیا کتنا پڑھیا کیسا پڑھیا نہ ایک فیصلہ کرنے ہے ایتھی ہاتھ رکھے نکل دیں آنکھ لیں شاہلہ شاہ میں جو آئیں راضی تھی بجو مخدرات اسمت دکھی بیبیاں راضی ٹور گئیاں مرطوسہ میں کچھ حاصل کر لے مرطوسہ میں کچھ حاصل کر لے ذکری نے حاصل کر لے آبانیانے حاصل کر لے بس اسے لیت نے مجلسے جانے جتھے جانے علیہ اسے لیت کے مجلسے جانے اگنا بھی بشوری ہے گھر قبول افتد زائز و شرف جدن میں جتے بھی مجلس تے جانے دو نیتہ لے کے جانے دو نیتہ لے کے جانے ایک اے نیت لے کے جانے جو میں کچھ حاصل کرنا دعا اے نیت لے کے جانے جو میں اجڑیاں نگونہ اے نیت حتمن پڑھتے نے چھونی چاہیے دی مجلس سلسلہ بہت طویل ہے میرے بعد میرے جلیل میرے بھائی جلیل القدر شخصیت میرے بعد تشریف فرما اللہ تعالیٰ ایسے خطیق قوم نو نصیب رکھے ایسے ذاکرین مولا زندگی درست کرے آج رات ربیول اول دا چان نمدار ہونا ہے کہ اللہ ایک آواز شروع جانی ہے جشن عید ملاد و نبی جشن عید ملاد و نبی بزار ہے جشن عید ملاد و نبی بین رہا تھے جشن عید ملاد و نبی مساجد جشن عید ملاد و نبی کل لا جنا بزار سجن لگ پوسن مسنا سجن لگ پوسن نات خانوی سجن لگ پوسن تے بالکل تیاریاں تے نعرے کیا جشن عید ملاد و نبی آو سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو انہا لفظ آدھا مانا کرو کیا ہے جشن عید ملاد و نبی انہا لفظ آدھا کی مانا ہے انہاں دا مانا ہے نبی دی ولادت دے دین دی خوشی ترجمہ پھر کر لو نبی دی ولادت دے دین دی خوشی اوہ نبی دی ولادت دے دین دی خوشی اوہ منائے جیڑا وقت ولادت نبین و نبی منے جیڑا دنیا تے آن دے نبین و نبی جی مننا چالی سال بعد نبی ہے اگر عید ملاد نبی منانا ہے تو ساڑھے نہ لاؤ ساڑھے نہ لکھڑے ہو جاؤ اسا مندیں کہو نا نبین و آدم و بین المائے و تن اسے نبی یا جیڑے آدم دے نام و رشان ربی الول تو حضور دے ظہور دے دین 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 تشریف آوری دین دین اس میں سے جائیے کہ اللہ نے انہوں پیدا قدم کیتا ایک روایت پڑھ کے میں تاتھ اجاز لنی میں ایک روایت پڑھ کے ایک حدیث پڑھ کے سمجھو پوری عربی دی روایت پڑھ بطور حدیعہ پیش کر کے اجازہ کسے بندے نے جناب علی علی علیہ السلام کو پوچھیا کہ یا علیہ فرماؤ کہ آپ کب خالق ہوئے آپ کب خالق ہوئے سچی کہلے جنے کب دا مانا نہیں ہے دا اس تو میں داد نہیں نہ دینی سہل پیدہ کب خالق ہوئے مسکرا کہا فرمائے جنے کب نہ تھا ہم تھے اللہ اکبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ حبیق اللہ یا حبیق اللہ سہل پیدہ کب خالق ہوئے سہل پیدہ کب نہ تھا ہم تھے سہل پیدہ سوال بدلے آپ کس وقت خالق ہوئے فرمائے دیں وقت بھی نہ تھا ہم تھے پھر یہ شرح فرمائی رسول پاک نے چھوٹے یہ فرمانا فرمائے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خالق اللہ نوری کہ سب تو بھی اللہ نے میرے نور نو خالق فرمایا جب نہ عرش تھا نہ فرش نہ لہو نہ قلم نہ جنت نہ دوزق نہ جن نہ بشر نہ ہوا نہ فضاء نہ دریاء نہ سمندر توڑے چیرے نہیں کھیلے میں ملڈوں شروع کر دینا جب نہ عرش نہ فرش نہ لہو نہ قلم نہ جنت نہ دوزق نہ جن نہ بشر نہ ہوا نہ فضاء نہ دریاء نہ سمندر نہ افتاب نہ مطاب نہ سیارے نہ ستارے نہ چرند نہ پرند نہ نبطات نہ بنا نہ مٹی نہ پانی نہ اگ نہ ہوا کچھ بھی نہ تھا بزرگو کچھ بھی نہ تھا بلگل کچھ بھی نہ تھا نہ صفی اللہ تھا نہ نجی اللہ تھا نہ خرید اللہ تھا نہ قرید اللہ تھا نہ روح اللہ تھا نہ جبریل تھا نہ مکہیل تھا نہ اسرفیل تھا نہ ازرائیل تھا کچھ بھی نہ تھا بس ایک وہ بنانے والا تھا اور یہ بننے والا تھا ایک وہ بنانے والا تھا اور یہ بننے والا تھا وہ بے مثل تھا یہ بے مثل بنا وہ بے مثال تھا یہ بے مثال بنا وہ لا زوال تھا یہ لا زوال بنا وہ لا رہب تھا وہ قوی تھا جس کی قوت بنا وہ قریم تھا جس کا قرم بنا وہ رحیم تھا جس کی رحمت بنا وہ عظیم تھا جس کی عصمت بنا وہ اللہ تھا یہ رسول اللہ بنا و لا الہ الا اللہ تھا یہ محمد رسول اللہ قریم اللہ نے قادر مطلق اللہ نے اللہ قل لے شہد قدیر اللہ لے نور خاتم المرسلین نو نور خاتم المرسلین نو ہر شاید خلقت توں چار لقت چوی ہزار سال پہلے خالق چار لقت چوی ہزار سال پہلے خالق فرمایا جنہا کتاب دا مطن ہے اسے یہیوی لفت ہے چار لقت چوی ہزار سال حاشیت تھوڑی گل ہو رہے ہیں کہ یہ وضاحت نہیں ہے کہ سال ادھر کے ہیں یا کوئی ادھر کے ہیں ادھر دا کی مطلب بس ساڑے سالیں بارہ مہینے دا ہک سا ادھر دا سالیں پجا ہزار سال دا ایک دن چار لقت چوی ہزار سال پہلے خالق فرمایا پھر نور قل لا نائی فرمایا قل لا محمد ہم سب کے سب ہی محمد ہیں علیہ مسلاط وصلہ تو مننا پوسی جیو جا پہلا محمد او جا آخری او جا درمیانی او جا سارے تو اے عقیدہ ذہن محفوظ رکھنا ہے بلکل اسے تزلزل نہیں آنا دینا اسے نو اپنے بلکل سینے رگ اوپر سما رکھنا ہے بچے اندھر ذہن جا نقص کرنا کہ اللہ نے ہر شہر خلقتوں چار لکچوی ہزار سال پہلے جس نور اول نو اپنی معرفت واسطے خلق فرمایا بظاہر حقیقہ چودہ چودہ نور خلق ردھوا اللہ نے بارہ ہجاب پیدا کی تے ہجاب القدرت ہجاب العظمت ہجاب المنت ہجاب الرحمت ہجاب السعادت ہجاب القرامت ہجاب المنزلت ہجاب الہدایت ہجاب النبوت ہجاب الرفع ہجاب الحیبت اور ہجاب الشفاق ہجاب القدرت ہجاب المنت ہجاب الرحمت ہجاب السعادت ہجاب القرامت ہجاب المنزلت ہجاب الہدایت ہجاب النبوت ہجاب الرفع ہجاب الحیبت اور ہجاب الشفاق پھر لفظ سمع واضع ذالک نورا فی ہجاب القدرت اس نئے اشرہ الف آمین پھر اللہ نے اس نور بلنو ہجاب قدرت بارہ ہزار سال ہجاب عظمت یارہ ہزار سال ہجاب منت دس ہزار سال حجاب رحمت نوہ زار سار حجاب سعدت اٹھ ہزار سار حجاب قرامت سطھ ہزار سار حجاب منزلہ تے چھی ہزار سال حجاب ہدایت پنج ہزار سال حجاب نبوت چار ہزار سال حجاب رفت ترہ ہزار سال حجاب حیبت دو ہزار سال حجاب شفاعت ایک ہزار سال رکھیا جناب علی علیہ السلام امیر المومنین مولا فرمے دے نور اول اتنا اتنا عرصہ حجابات دی سید بھی کردہ رہا اللہ دی تصمیمی کردہ رہا اگر امیر المومنین فرمے دے ہم بھی ساتھ ساتھ تھے جے دائے عقیدہ ہووے وہ دے چہرے تا رونک رہے بھر میرا اتنا ہی تقاضہ ہوندہ ہے اے جا سنے اے جا تھرے پھر اے جا کھلے زبان چاہے لیتے چاہے نہیں زبان چاہے لیتے چاہے ہیں کہا گا تو تاہی رکھیا ہو تو آپ میرے کو لاؤں ایسا بھر گئی ہو جا ہو رکھے ہو جا ہو رکھے ایسا نے قطر دے ساتھ تھی انجی انہاں تک جملہ میں نے زندگی پر نہیں پھر رہا اب آپ نیاکے بھی کسا ہمارے رمضان ہیں نماز بازمات پڑھاؤ گے پہلے پوچھو بھی آپ پڑھ دے ہو سبان اللہ سلمہ لا ریب ولا شک کہ چودہ دے صدقی اللہ سارا جہان بنایا چودہ دے صدقی اللہ نے سارا جہان بنایا اگر وہی روایت سننا چاہو تو بالکو جناد خدمت حاضر فرمینا سمہ فتق اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخلق من السماوات والارز پیر اللہ نے رسالت مابد نورت زمین تے آسمان پیدا کیتے وفتق نور علی علیہ السلام وخلق من العرش والکرشی جنابی علی علیہ السلام نے نورتا اللہ نے عرش تے کرشی پیدا کیتا وفتق نور الحسن وخلق من اللہ والکلب امام حسین علیہ السلام دے نور تو اللہ نے اللہ تے کلم نو پیدا کیا وفتح کا نورالحسین وخالق ملائکت والجناح اور امام حسین علیہ السلام دے نور تو اللہ نے جنت تے فرشتے پیدا کیا تو سمعنے والپاڑ نہیں آکھیا تو سمعنے والپاڑ نہیں آکھیا اہتے ہونے کوئی زاکر میرا بھائی سورج کسیدہ پڑھے گا ہر مصرے تے اکسو والپاڑ میں نے ایک بندے نہیں آکھیا والپاڑ میں اپنے طور پڑھنا چانا جناب امیر المنس سامز زبان تے چاری ہوئے پانچ کسیدہ پانچ اور تو ہاں ٹھرے گا اور چہرہ کھلے گا فرمیدہ فرشتے بن چکے تھے خالق ہو چکے تھے پیدا ہو چکے تھے فرشتے لیکن لا یعلمون تصمیحہ بلا تقدیسہ بلا تحلیلہ بلا تمدیدہ فرشتے بن چکے تھے لیکن فرشتے پتہ نہیں تصمیح کیسے کرنا ہے تحلیل کیسے کرنا ہے تمدید کیسے کرنا ہے قیام کیسے کرنا ہے رکو کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے فرمیدہ فَصَبَّحَنَا وَصَبَّحَتِ الْمَلَائِقَةُ لِي تَسْبِحِ نَا پہلے ہم چودہ نے اللہ کی تصمیح کی ہم سے سیکھ کر فرشتہ نے اللہ کی تصمیح کی اللہ کی تصمیح کی اللہ کی تصمیح کی اللہ کا فرشتہ نہیں ہے ان کے لیے ان سے بنا سارا زمانہ بہتر وہ ہے جس نے انہیں جانا نہیں مانا جس نے انہیں مانا ہے وہ سلمان بنا ہے جس نے انہیں سوچا وہ چہتا ہے سب بہنہ سب بہت الملائکت و تسبیرہ ہم نے کہا سبحان اللہ ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے کہا سبحان اللہ حمدنا ہم نے کہا الحمدللہ حمدت الملائکت لے تحبیر دینا ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے کہا الحمدللہ حلللنا ہم نے کہا لا الہ الا اللہ وحلللت الملائکت لے تحلیل دینا ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے کہا لا الہ قبرنا ہم نے کہا اللہ اکبر ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے کہا اللہ اکبر بلہ رہی فرمیل دن ہم تسبیر کرتے گے فرشتیں سیکھتے گے ہم تکتیس کرتے گئے فرشتے سیکھتے گئے ہم قیام کرتے گئے فرشتے سیکھتے گئے ہم تو مراد چودہ ہم رکو کرتے گئے فرشتے سیکھتے گئے فرمینے جیرا سکھائے ہو استاد جیرا سکھے ہو سکے فنہ نو معلم الملائکہ ہمارا گھرانہ فرشتوں کا استاد ہے یہی وجہ ہے فرشتے کسی نبی رسول کے دروازے پہ نہیں رکھتے ہمارے دروازے پہ بغیر اجادت اندار نہیں آسکتے یو علی یو علی یو علی یو علی ترطیب زینہ لے ہو میں تو ربی اللہ وال تک پچھا ہمارا اجادت چاہوں پھر سنو میرے بھائی دا بہترین خطاب اللہ نے چودہ دن اور خالق فرمایا بہترین جب پیدا کیتے ہیں چودہ دن ساتھ ایک صدقے سارا جہان بنایا چودہ دن ساتھ ایک صدقے سارا جہان قائم ہے پھر اللہ نے پھر اللہ نے جناب آدم علیہ السلام نو خالق فرما کے اس نور اول نو جناب آدم علیہ السلام دی پیشانی دا رکھ کے فرشتہ نہ کھا ہون میرے آدم بس جناب آہا جناب نے جناب نے سمجھا ہے نہیں ہے جس 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 نے ہون ٹھیک ہوگی ہے جی جس جس نے آدم علیہ السلام دی حقیقت باطنی اور نور اول پیشانی جوے کے سجدہ کر لیاں وہ فرشتے رہے وہ مقرب رہے محترم رہے اپنے اپنے او دیا دے رہے جس سجدہ نہ کتا اللہ فرمایا ہونے نکل میرے نفس نہیں ہے قرآن بجید یہ آیت ہے اخرج نکل اِنَّا قَرَجِيم تُو مردود ہے اگر جن آیت آن دی یہ قرآن پر اللہ نصر نایت جاند ہے اللہ نکل اِنَّا قَرَجِيم تُو مردود ہے وَعَلَيْكَ لَعْنَتِ اِلَّا يَوْمِ الدِّين اور تجھ پر میں اللہ کی قیامت تک لانت ہے تجھ پر میں اللہ کی قیامت تک لانت مڑمنوں اللہ بھی لانت کر دے اِنَّا قَرَجِيم اِنَّا قَرَجِيم اِنَّا قَفِ تَفْصِیلی گفت ہوئے اسے موڑتے لیکن وہ جو چون کے ایک پھول تو اڑی خدمتیں پیش کرنا تھا اِن جی سجدہ نہیں میں کیتا حالی بھائی جی سجدہ نہیں کیتا اِن دروں منافق بیٹھا نوریت رہا بڑا عبادت گزار مولانا سید صابر حسین نکویت بہت اچھے خطیب ساتھے گزرے بہت اچھے وہ اس مورد ایک بڑا اچھا جملہ دیا آنکھنا میں ہولے ہی نہیں عبادت پردہ ہی ایسا ہے جس میں بڑے بڑے شہطین چھپے ہوئے چلیئے جی سوچ دے رویہ ہے میں تو اضافی لفظ کے دی آکھیں نہیں گفت گو جا رہی ہے کتے پہنچ گئے ہیں اندروں منافق بیٹھا نوریت رہا پہلے منوں میں کہا قرآن دی ہے نا قرآن دی ہے اندروں منافق بیٹھا نوریت رہا اندروں منافق بیٹھا معصومت رہا اندروں منافق بیٹھا فریشتید رہا میں اگلی گل کرو انہیں اندروں منافق بیٹھا اللہ دے دربارت رہا تے بیٹھا رہا تے بیٹھا رہا تے بیٹھا رہا ان ہزارہ سال جو بیٹھا رہا میں پانچ سات بری تے آنکھ لما دھاری تا کوئی نہیں تے بیٹھا رہا تے بیٹھا رہا اللہ اتنا سانا تزیرک مجمع آو قرآن مجید کو لے پوچھئے کہ اس کی منافقت ظاہر کب ہوئی اس کی منافقت ہے کا دن پتہ لگا ہے منافق ہے ایدی منافقت دا پتہ اسے لے چلے آج اللہ دے بڑھے خلیفے دا اعلان ہویا میں آیت پڑھے دا آیت بسم اللہ اللہ فرمائے اللہ فرمائے میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں آیت پڑھ کے تیز جانا توڑھ جانا گالبکری ہے آیت دی گہرائی جو اللہ نے تو فیصلہ کر دیتا ہے خلیفہ بنانا کامی صرف میں اللہ میں زمین خلیفہ بنا رہا ہوں خلیفہ بنا رہا ہوں انسجدہ کرو اِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِرْوِحِ فَقُّوْ لَحُسَ فوراً سیدھا کرنا فوراً سیدھا کرنا جنہ سیدھا کر لیا وہ فرشتے رہے جس نہ کہتا اللہ لما لونو مردود برکار دیتا یہ اندروں منافق بیٹھا رہا یہ دی منافق دا پتا قدن چلیا جدن اللہ دے بڑھنے ہوئے خلیفے دا اعلان ہویا تے اللہ دے حکم تے بھی اللہ دے بڑھنے ہوئے خلیفے انہوں نہیں جھکیا اللہ دے بڑھنے ہوئے خلیفے انہوں نہیں جھکیا اللہ دے حکم تے سارے ان پتا لگیا کہ یہ تو منافق ہے فرشتے انجن کیتا ہے ایک دو میں تے لطف لہن دے ہو منافق ہے دو منافق منافق لے جناب ہائی منافق دا بیٹھا نوریت رہا ہائی منافق بیٹھا فرشتے انجھ رہا ہائی منافق بیٹھا معصومت رہا ہائی منافق بیٹھا اللہ در بارت رہا تے بیٹھا رہا تے بیٹھا رہا اے دی منافق ہے زہر اس وقت ہوئی جدن اللہ دے بڑھنے خلیفے دا اعلان ہویا اے نہ جھکیا پتا ہر کہنے لگ گئے منافق ہے حت من کنا سنل نراز نو وہ پاک رسول کو لی بیٹھے سارے ہی رہے پاک رسول کو لی بیٹھے سارے ہی رہے پاک رسول کو لی بیٹھے سارے ہی رہے جن نہیں پتا لگ دا صورت المنافق قن پڑھ لو بیٹھے سارے ہی رہے تے منافق دا پتا ادھا نہیں چلے جدر میدان غدیر اللہ دے بڑھنے خلیفے دا اعلان ہو جب بڑھنے خلیفے دا اعلان ہو لگے انو نور نے اتھا سفر شروع کیا نور نے آدم دی پیشانیت سفر چول کی اتفر ساڑک منفرد کی دے جیسے ساڑک کوئی فرقہ اسلام علیہ متفق نہیں صرف ساڑک کی دے کہ آدم علیہ السلام دی پیشانیت لے کے ظہور تک جتنا سفر سنور کی تے وہ ساری راہ پاک ہے راہ دے لفظ نے اتنا سکون نہیں بخشا تھا لفظ بدل لینا جس جس ظرف جنور آئے ہر ظرف پاک ہے جنا ظرف بھی نہیں سمجھتا لفظ بدل لینا آدم علیہ السلام دی پیشانیت لے کے ظہور تک کسی عقیدت پکیا رہا ہے اس پورے سلسلے اور شجر ہے طیب ہر ماں پاک ہے ہر باپا پاک پاک ظرف آنچوں تُسا لفظ پاک پاک اپنی زمان تے دھرہ ہو سارے پاک پاک ظرف آنچوں یہ جانبا یہ تُو اقفائی ہے نا یہ جانبا میں نہیں بات جانا توانو فیدہ ہوئے گا بھے عیمت لکھیجائیں گا بھے اس سجرہ تیبہ دیت عید کی پاک پاک زرفہ جو محترم مجمع پاک پاک بلکہ نبی اللہ والد نزدیک آ گیا پاک پاک زرفہ جو پاک پاک زرفہ اس نور نے منتقل ہونا شروع کی تھا نور چل دے چل دے چل دے آیا جناب حضرت حاشم دی پیشانیے پھر آیا حضرت عبد المطلب دی پیشانیے اتیا کہ قصہ محلو نصف ہے اللہ اس نور دیکھتے دو اس سے ہی کسہ گیا جناب عبداللہ دی پیشانیے دعا گیا حضرت ابو طالب دی پیشانیے محترم مجمع جیڑا حصہ نوری اول دا جیڑا حصہ نوری اول دا حضرت عبداللہ دی پیشانیے کیا اور ربی اللہ بلچ رحمت اللہ عالمین بن کے سہر ہویا جینا حضرت ابو طالب دی پیشانیے کیا تیرا رجب نقابت امیر المومنین پر کسا اللہ جنہ حاضرت تمام ہوگی نور اول تو شروع کر کے پاک رسول تک جناب علی تتکن پچھا لیا شلے دربار وسے اللہ نے رزق وصیتہ فرمائے انہاں دے توڑے مغرومین دلہ درجات بلند کرے اتن یا حسین یا حسین اور یا علی اس طرح بلند ہوں گے رہے اللہ عزت بڑی دیتی ہے ہی امت روایا بڑے ساڑھے پانچ معصوم جنت البقی ایک دفعہ نے کتنے معصوم جنت البقی بنابار مشہور پاک سین جناب حرسن علیہ السلام جاندہ پرسوں جنازہ ہی چوتھے امام پجمے امام چھے امام تقریری سمجھ لے بہت بڑے مسئلہ خان بیٹھے ہیں کھنٹہ کھنٹہ مسئلہ پڑھے ہیں لوگ اس طرح سلسل جاری گئے میرے پڑھے نہیں توڑے ہکانسو ہی تو تہیں آگیا میں مطمئنہ بس میرا مدعی ہوئی اندھے پٹھا ڈسانے کلا یہ ہکانسو پڑھا ہے جیسو میری تقریری سمجھ لے پانچ محصوم ساڑھے دفعہ نے جنت البقی ہے امجد بھائی امجد بھائی تھوڑی میرے بھائی پانچ محصوم ساڑھے دفعہ نے کھتے دی بنابر مشہور پاک سین جناب حرسن علیہ السلام پرسوں دفعہ چوتھے امام پنجمے امام چھے امام امنا پنجان دے چھے دو کسا جن بھائی ایچھے لکھ لو اے یاد کر لو صبح دی نماز تمہات مسلط بے کے جتنا توڑا رونتے دل لوے رو سکتے ہو یاد کر کے بھی ہینوی مدینہ چھے پانچ دو کھنا دے ساتھ جن کربلا آلین دے دکھ وکرین شام آلین دے دکھ وکرین کیوں بابا جی بغداد آلین دے دکھ وکرین کوفے آلین دے دکھ وکرین سامری آلین دے دکھ وکرین مشہد آلین دے دکھ وکرین قوم آلین دے دکھ وکرین انہ دے دکھ وکرین انہ پنجان دے چھے دکھ مشترکے پہلا دکھ انہ دے ساتھ جن بہنہ پنجاتے اپنے گھارے کے ظلم ہوئے جیتھوں دے بادشاہ جیتھوں دے سرداران جیتھوں دے مالکان اپنے گھارے کے انہاں تھے ظلم ہوئے کربلا پردیس ہے شام پردیس ہے بغداد پردیس ہے سامرا پردیس ہے انہاں تھے ظلم ہوئے پہجان پردیس ہے یہ پانچ او مظلوم ہیں جنہاں تھے اپنے گھارے دے ریچ ظلم ہوئے لہے میں گھر دینا ہک ہک سکسیہ دا بابے تو بات پچانوے دن بی بی تڑپتی رہی ہے تا مدینہ تے بی بی تڑپنا کال تو شروع ہو چکا اٹھاویں سفر بابا ٹور گیا اے دن بی بی دے بڑے تڑپن دیں جیتا مجلس نصیب ہوئی ہے پچانوے دن بی بی تڑپنی رہی تا مدینہ دربارے کھڑی رہی تا مدینہ ہاتھ تے تازیانہ لگا تا مدینہ پسلیاں سروٹیاں تا مدینہ ساتھ چادرہ کفہ ملے اٹھا مدینہ کلی سوچے پہ ساتھ چادرہ نکیل ہوڑا میں روایت خود پڑیئے بیہار اور نوارے کفہ نہاؤ علی ابن عبی طالب علیہ السلام بے ثبت اسواق کہ علی علیہ السلام نے پاک بی بینوں ستہ چادرہ کفہ نکائی وجہ کی آئی کوئی سمجھے نہ سمجھے ترپے نہ ترپے پاس سے در زخم در خون رکدہ ہی کھائی ایک چادر دے لے دے ہم چادر پس رہ دیا دوئی چادر دے لے دے ہم پس رہ دیا ساتھ چادرہ دے کہاں لا نبیدی تھی اللہ دے والے میرا ایو بس لگ دے رومان تے پبندی لگی تو مدینہ کبھی کسی دین میں رو کے آکھیں بے بابن نہ رو تو سب دھیار رکھ رہے ہیں رومان تے پبندی لگی تا مسلمان ابوبے تے آکھ آکھیں یا علیہ السلام رکیہ نے ساتھ چادرہ کفہ جنازے جو ساتھ بندے تھے مدینہ ہمیں بندے تھے نہ داستے ہیں نہ پکا ہو نہ یاد رکھنا سواب ہے حضرت سلمان فارسی حضرت ابو زر حضرت امار حضرت مقداد حضرت حزیفہ حضرت عبداللہ بن مسعود صدو مولا علی آپ سجے کھبے سیند نکے نکے دو پوتر آدھے اندھنا آئے امار آئے امار آئے امار آئے امار ادھی راتی جنازہ اٹھے تھا مدینہ جڑا ہے شیاء آسو نس تریا اے گل سنیں رومان تو پبندی لگی ہے ہی نہ چاہیے امام حسین سنہ اس سے لے چھ سال اوہ تنہی جنازہ گئے ہیں نا دی راتی امام حسین مولا نے جنازہ چھوڑ کے رخ مدینہ در کیتا امام حسین مدینہ در بڑے مولا لی گئے کیا کہ حسین میرا پتن مدینہ لے میں نے کوئی گل کروں ہاں بابا گل کروں سن سن گل امام حسین چھ سال سے نے اکری کی تھی حد چاہ گئے مولا حسین اوہ مدینہ لے اوہن راج راجس اوہن نیدرہ کروں میری ماں دنیا تو چھوڑ گی میری ماں دا جنازہ جا رہے ازا یتیم ہوگے میری ماں رومان تو منہ کرتے ہیں میری ماں اللہ تو نے آنسو قبول کر چالی کمرہ بڑی ہیں تو مدینہ یہ پہلی شخصیت دوئی دسان دو قفن امام حسین بنے تو مدینہ جنازہ تھی تھی لگے تو مدینہ بیڑنا تھی تھیاں تھی چھکے تو مدینہ چوتھے پنجمے چھویں امام انو زہر ملے تو مدینہ پہر حدوک سمجھ آ گیا جی یاد ہو گیا بینہ تھے اپنے گھارے چھ سلم ہو دوسرا دکھ اللہ کہے سنگی پھار نہ بھولو دوسرا ناندہ اے دکھ ساتھ جائے پنجم دی کبر تھی بینڈوزر پھر گئے اللہ تو دیوہی قبول کرنے سے سادھ دی کبر تے کوئی بھٹا چاہ سٹے نہ رسمان ماف نہ کر دی کتنے عزادہ رہے جو میں کہنا پنجم دی کبر دلوزر پھر گئے دو تیسرا دو کناندہ اے ساتھ جاہا بینہ پنجم دی کبر تے چھانک ہوئی چوتھا انہ پنجم دی کبر تے راتی چراک ہوئی دیونو دھپے راتی انے رہے دیونو دھپے راتی انے رہے اے نال مسجد نبی ہے ہزار اچراک ہے اتے دیونو دھپے راتی انے رہا جینا سیئے تھے ہاں سنے اس طرح آگلیا دو گلہ سنے پنجم دو کناندہ اے ساتھ جائے انہ پنجم دی کبر تے رومن کوئی نہیں دیلا کربلا راج کے رولو شام راج کے رولو مششد راج کے رولو کربلا راج کے رولو اے نبی مدینے تنادی کبر تے رومن کوئی نہیں دیلا تے چھے ماہ دو کسید کی بار نہیں بھولنا انہ پنجم اپنے گھار نو آگ لگ دی رچھی ہے جی دی ہائے نہیں نکلی اور مڑا آگ دا نہیں پتا یہ یاد رکھو آگ پڑ لینی سوکھی آگ سون لینہ سوکھا آگ سون کے چوپ کا روینہ ہمیں سوکھا آگ نبھاونی بڑی اوکھی ہے انہ پنجم اپنے گھار نو آگ لگ دی رچھی اٹھاوی سفر حضور دنیا تو ٹورین سات ربیہ الاول کتنے دن بڑھ دن نو دن توڑے چہرے پڑھ کے گھر کر سا کتنے دن اٹھاوی سفر حضور دنیا تو ٹورین سات ربیہ الاول بھائی جان کتنے دن آبادہ دی ہے نو دن لےو میرے سرد قرار رکھ لو تو کوئی رو سکے نہ رو سکے ہائے کرے نہ کرے رسول پاک دے دفن تو نامیں دے آڑے بعد بی بی دے دروازے دے آگ لگے دے بی دن ایک روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اے جنازہ پرسو جنازے کی اے مدینے دی ہےک گلی دچونان گزر دے گزر دے بی نان تا ادھے وید دے بی نان تیجے نظر پہ جاوے آدم رو پہن دے جتنا عرصہ مدینے رین ایا کفیت رہی ہے کی بھلا درہا سک دے ہو اس کے لیے جنازہ پہ جاوے آدم رو پہن دے آدم تیجے نگاہ پہ جاوے آدم رو پہن دے آدم کسے پوچھے آئے مولا اے مدینے دی کے لیے پڑھے نام کی شہدی اس کے لیے دیرے وید دے بی نان اے دیر داکھلی نان ہوں دے وید کو دا رو پہن دے مولا پھر رو پہن رو کے فرمے دے اس سے گلی ہے جو میں بندیاں نو بجدہ نٹھے جنہاں آکے میری ماں نو مارے آئے اس سے گلی ہے جو میں بندیاں نو دوڑ دے اگر دے جنہاں آکے میری ماں نو مارے آئے میری اکھیاں کو نقشہ ہٹ دا ہی دیکھ اے آگ مدینے لگی چوتھے تھے پنجویں امام آگ کربلا لادی تھی چھویں امام تھی ساری اولاد مدینے سوٹی بھی آئی ادی راتی گھر نو آسے پاسے آگ لادی تھی سنے دے اینڈ کر کے مولانا دھییاں تے پترن چاہ چاہ کے آگ جبان لے آلیں ہک دی آکھیا بابا انہاں سبے گھروں اگلا چھویں امام مدینے پہلی نہیں یہ تری آگئے پہلی مدینے لگی یہی پہلے مڑکربلا لگی یہ تری آئید لگی اگلا جملہ جب امام آکے آئیے سنو تو میری مجلس ہے تمام دو منٹ بعد میری آذری قبول خطل پہلی مولانا فرمیندر میری دی انہاں آگ لائیے تھوڑی بیٹا ہوا تھوڑی اچھی کریں آگی نہ لائیے پر میں توانوں آگی چو چاہوان اللہ توڑا بابا موجود توڑ نئی سمجھائی توڑی کسماس میں توڑا بابا چاہوان اللہ موجود آدھن دیری کربلا لگی یو تھے چاہوان جس بچے تھے چیزے ہوں آیا ادھائی توڑا گیا جس چاکل ہے ہم نے آئیے اوہی پھک پھیلی گانڈ میں بائے کے سمجھے خیمے تو نکلے کربلا کی جو چاہوان اللہ بھی کوئی لائیے آدھر کربلا جوی آگ لگی ہے یو تھے خیم میں جو چاہوان اللہ بھی کوئی لائیے جس چاکل ہے ہم نے ہوا پھک پھیلی گانڈ اللہ بھی کوئی لائیے لگے ایتھے ہاتھ چاہو دو دعاوں مانگو پھر میں التماس سے دعا ہاتھ چاہو ہورت ملند کرو اتھو چاہو اتھو ہاتھ میں اس وقت چوان جیلے بندہ تھوڑے غافل بیٹھا شاہد و نسین مجلسی چاہدے ہیں ان تھوڑے آس و نسیب ہو جائے دنوں دعا مانگو جس گھر پیمن واسطے پانی نوے شالہ اس گھر آگ نہ رکے جنادے گر تریے دیارے دا پانی کوئی نہیں جنادے بچیاں دے مو خلی وینے بند نہیں ہوندے جنادے باند دوگر خون دے نہیں انہاں غریبا نو آگ لانگی کیا کرے سے اور دو دوہا مانگو چھک رہے چاہ جیتے چھوڑا مانا لکھوئی مو ایسانہ لٹر کوئی جنادے رائی کوئی نہیں گیا جنادے موہ دے جنادے 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 موہ دے جنادے 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 دو منٹ دیازری باقی جو رومان آوے دن جن رونے جو میں جنادہ پہ اٹھتا ہو اللہ نہ کرے کسے مستور نو لٹو ہوئے تشالہ او سید زادی بھی نہ ہوئے اللہ نہ کرے کہ مستور نو لٹو ہوئے اگر لٹ پائے بنجیوں نے سجن یاد آنے مر جوان دی گرلے بی بی دے دروازے کے جرلے لٹننے آئین بی بی نانے نو یاد نہیں کیتا بی بی بابے نو یاد نہیں کیتا کتا اور پھراوان یاس اور کسے پھراوان نو یاد نس کیتا فراد درموں کر کے عدیل سلطان وفادی دنیا دا ھے کا پوچھ دی ای بھائیں سلا آئے آش مر گے آئے دار خائمیں دے دیڑی بھین دی لٹو ہوئے نرد آئے بڑا دکھی وینیا دی ہون کے ڈے وی موسادو گیئے ہی بھائیں دا دیل گھبرائے جیل لاہے گئی چادار میں اجڑی دی مارو ایسی آؤڑ دی ایتا ساد مارے وڈی سینڈ چھوٹی سینڈ بھی ساد مارے دی جازات اسے لٹے چون سالہ دی امام جی تھی اللہ جنہے کیمیں خیمیں دروازے پہ آئی کان زخمی تے دا من جلے ہویا کان زخمی تے دا من جلے ہویا کان زخمی تے دا من جلے ہویا خیمے تے گوے تے آتا گئی روح کیتا چاہ جے غازی دی لاش ہلے پاس ایٹا دکھی ساد مارے اسے لابے پاس دی لاش تے ٹکڑے تھر پے چاہ جر ساد مار گیا دی آنے اندر گئی ایسا اجڑ 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 اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرہ بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے زہرہ بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے اور جو آگ لگی تھی کبھی زہرہ تیرے گھر میں دامن میں سقینہ کے وہی آگ لگی ہے اور ستم کے شولوں میں عابد کو جا کے لائی ہے ستم کے شولوں میں عابد کو جا کے لائی ہے کمر پہ بارے اماموت اٹھا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو چھپ کر سلام کارسلام یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو جھپ کر سلام کر اسلام یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے سرکار علامہ محمد بازکومی آپ کے رو رو تھے اپنا پرسہ بیش کر رہے تھے